بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کافی ساری باتیں کی تو وہ پوری تقریر تو میں نہیں آپ کے سامنے کور کروں گا کچھ باتیں جس میں خاص کر جو ایک بڑی مجھے تو بہت alarming بات لگی کہ مولانا فضل الرحمن اور میاں نواز شریف جب پی ڈی ایم میں اتنا قریب تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی تحریک چلائی اور اس وقت میاں نواز شریف نے اتنا اعتماد کیا کہ انہوں نے قیادت جو تھی مولانا فضل الرحمن کے سپورٹ کی یعنی انہیں مولانا فضل الرحمن کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ انہی کی قیادت میں ہو سکتا ہے اور ان کی سیاسی بصیرت کا بھی انہوں نے اعترام کیا جو انہوں نے فیصلے کی ہے پی ڈی ایم کے دوران اکثر ان کے فیصلوں کو مانا لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوگی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی حپس میں سلام اشورہ نہیں ہوتا کجا کے بڑے فیصلے جو ہیں انتخابی سٹرٹیجی کی حوالے سے اب وہ بات مجھے کیسے میں نے اس میں سے مجھے انتازہ ہوا میں ایک چھوٹا سک مولانا کی گفتگو آپ کو سنواتا ہوں جب وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا میاں نوازلی پی واپسی کی حوالے سے اب دیکھیں مولانا صاحب سے صحافی نے جب سوال کیا کہ بھئی وہ میاں صاحب جو ہیں ان کے استقبال کی جائیں گے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جائیں گے انہوں نے کہا پوری قوم کو ان کا استقبال کرنا چاہیے جانا چاہیے اور پھر ایک بات جب اس نے یہ وضاعت چاہیے کہ بھئی کہ ہم نوازلی جو ہے وہ وطن واپس آئیں گے تو مولانا نے انصاف کہہ دیا کہ جب بھی ان کے دوستوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی انہوں نے انہوں نے حاصل کر لیا ان جرنیلوں سے جان چھڑا لی تو اس کے بعد تو اب مزید ملجل کر کام کرنے کا وقت تھا کہ بھئی اب جو صورتحالے ایسا نہ ہو کہ جو قبضہ گروپ کے جو نئے جرنیل ہیں پھر یہی جو ہیں اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیں اور وہی معاملہ جو جنرل باجوہ اور فیض امید کے دور میں ہوا تھا وہ ایک نئے رنگ سے شروع ہو جائے تو ان کو آپس میں قریب رہنا چاہیے تھا کیونکہ ابھی تک جو ہے جو ہے وہ اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پانی خطر ہے کہ نشان سے نیچے نہیں اترا تو ابھی ان کو کھٹے رہنا چاہیے تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل ریمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ کس طرح ہے کہ نواز شریف کے جو اردگرد کے لوگ ہیں جو دوست ہیں حالانکہ اصولی طور پر میاں نواز شریف کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آنے سے پہلے اس حوالے سے مولانا فضل ریمان سے بھی یہ ڈسکشن کرتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اور ان کو اپنا پروگرام بتا دیں آنا تو ظاہر ہے نواز شریف نے اپنی مرضی سے جو حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں جو سیاسی صورتحال ان کے لیے بہتر ہے لیکن اعتماد میں لینا مشورہ کرنا یہ بہرحال بہت ضروری تھا لیکن مولانا صاحب کی گفتگو سے مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے مولانا کو ایک بار پھر جس طرح پہلے وہ آزادی محس کے دوران جو ہے ان کی سارے جلسے کو دھرنے کو استعمال کیا تھا اپنے لیے اس بار بھی انہوں نے اسی طرح کیا کہ بھئی اب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو کیونکہ مولانا جو ہیں وہ مضامت کا نشان ہے ہمارے جو جرنیل ہیں انہیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ مولانا فضل و ایمان کی جماعت سے ہوتا ہے آپ دیکھ لیں پچھلی جو ہسٹری ہے پچھلے چند سالوں کی میں نے بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ جب بھی کوئی عملی احتجاج ہوتا ہے اس قبضہ گروپ کے خلاف مہارچی یہ سارے کچھ کیا تو جب یہ ویڈی ایم بنی تو اس میں بھی سارا رول جو تھا مولانا فضل و ایمان کی جماعت اور ان کے رضاکاروں کا تھا اور انہی کے بھل بھوتے پر یہ سارے جو انہوں نے جو گولہ باری بھی کی اور اس کے جواب میں اسی کے خلاف کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں ہو سکی عمران نیازی کی حالت دیکھ لیں اس نے ایک چھوٹی سی کاروائی کی نو مہی کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے پکڑ لیا اس کی جماعت کا کیا حال کیا انہوں نے تو یہی کچھ تو نواز شریف جب گجرانوالا جلسہ میں نواز شریف نے گولہ باری کی دی تو یہی کچھ کہا تھا نا عملی طور پر بیش ہے کور کمنڈ رہا ہے اس میں نہیں گئے لیکن باتیں تو یہی کی تھی جو تقریر میں الزام لگائے اور جو ان کے حوالے سے باتیں گے وہ ساری یہی تھی لیکن ان میں جورت نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف اس طرح کی جواب بھی کاروائی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ پی ڈی ایم اور اس میں جو شامل جماعتیں تھیں بلخصوص مولانا فضل الرحمن لیکن اب انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو بلکل جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا ان کو اپنی واپسی کے حوالے سے بھی نہیں بتا رہے اور پھر ایک اور بات مولانا صاحب نے یہ کہی کہ جی پی ڈی ایم اتحاد جو ہے اور وہ غیر فعال ہے اب یہ بھی بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ تو بہت ہی بینیفیشل تھا پاکستان کی سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے ان طاقتوں کے لیے جو کہ اس قبضہ گروپ کے مخالف سنت میں کھڑی ہوں تھی نیازی جیسی پارٹیوں کی میں بات نہیں کر تو یہ پی ڈی ایم ہی تھا جس نے ان کو پہلے بھی کامشابی دلوائی تو بھی کتنا سا یہ لوگ جو ہے وہ ہم پر مسلط رہتے تو اسی پی ڈی ایم نے بعد میں بھی جو ہے اس جو اگلی جو اگر ان کی حکومت بنے گی تو اس کو بچانا بھی تو ہے اس اتحاد کی جو ہے طاقت ہوگی اس کی وجہ سے اس جو ہے حکومت مضبوط ہوگی ورنہ تو پاکستان کا پچھلا سارا ریکڈ دیکھ لیں نا کہ جو بھی حکومت آتی اس کو دیڑ دو سال کے بعد یہ جو ہمارے جرنیل ہیں یہ چلنے نہیں دیتے اور اب تو انہوں نے فارمولی ایسے بنا لی کہ ایسی کمزور حکومتیں بنیں کہ جو ہے جب چاہیں یہ ان کے کان میں روڑ دیں تو یہ پی ڈی ایم جو ہے یوں کہہ لیں کہ یہ ان کی انشورنس تھی ان جمہوری قوتوں کی لیکن انہوں نے اس کو بالکل جو ہے غیر فعل کر دیا تو اس میں میری نظر میں تو مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ قصور ہے اور اس کا فائدہ بھی ان کو تھا اس پی ڈی ایم کا مولانا فضل اور ایمان نے تو اس سے جو بھی حاصل کیا اس اتحاد سے وہ حصہ و قدر جسہ تھا انہیں کو اس سے ایکسٹرہ کچھ نہیں ملا انہوں نے تو ایک دو وزارتیں لی اس حرات کی خیبر پختونخواہ کی گورنرشپ لی تو وہ تو انہوں جتنی بڑی ان کی جماعتی اس حوالے سے لیا ان کو کوئی بہت زیادہ تو نہیں دیا گیا زیادہ جو میجر شیر تھا اتحادی حکومت میں وہ تو مسلم لیگ نون کے پاس تھا کیسز کے حوالے سے بھی جو ریلیف حاصل کیا مسلم لیگ نون نے حاصل کیا اور وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اس لئے پی ڈی ایم جو تھی اس کو غیر فعال کرنا جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے غلطی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے اگر یہ اسی طرح رہی تو یہ جو اگلے الیکشن کے بعد حکومت بنیں گی تو ظاہر ہے پھر وہی اپیسوڈ ہوگا ہمارے جنرلیل جو ہیں یہ باز نہیں آسکتے یہ کسی حکومت کو چلنے دینا دیڑ دو سال سے زیادہ ان سے برداشت نہیں ہوتا اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کیا مرول اٹھنے لگتے ہیں ان کے پیٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی تبدیل لے کر جمہورہ اس کو میدان میں لے کر تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایک جو پی ڈی ایم کو غیر فعال کرنا یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگا اور اس سے جو مولانا کو جس طرح انہوں نے سائیڈ لائن کیا تو اس سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب جو نواز شریف نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ بھئی میں نے جب تک جنرل باجوہ فیض امید اور وہ پرنامہ بینچوار ججیز ہیں ان کا اعتصاب نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن عملا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعتصاب وغیرہ نہیں کرنا اس کے بعد فوراں شہباز شریف لندن آیا مریم نواز شریف ساتھ آئی تو کہا تو یہی گیا کہ بھئی کچھ اور سلامت چھوڑے ہونے لیکن وہ تھا یہی کچھ اور پھر اس آگڈا نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی پریس سے بات نہیں کرتے ہو کہ میاں صاحب نے تو پہلے بھی اللہ میں چھوڑ دی تھی تو اب بھی اللہ میں انہوں نے سارا معاملہ چھوڑ دیا اب ہم جو ہے ملک کو آگے بڑھانے والی بات کریں تو اب یہ مولانا کو سائیڈ لائن پر کرنے کے ذات ایک مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس قبضہ گروپ کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے وہ پیس میشن پہ آگئی کہ بھئی جنگ بندی ہوگی اور اب وہ پچھلی بات ہم نے نہیں کرنی عملین بس سیاسی جلسوں میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ خطاب میں ایسی بات کر لیں گے جس کو کہتے ہیں زبانی گولہ باری لیکن عملین نہیں کریں گے کیونکہ اگر انہیں عملین کچھ کرنا ہوتا تو پھر وہ مولانا فضل امان کو اس طرح اپنے سے سائیڈ لائن ہی کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ مشاورت کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پر بات سیت ہوگی اس وقت تک کے لئے رب راکھا